اور ایک نظر آ رہی ہے یہاں پہ جنازہ ادا کیا جائے رہے ہیں دراؤن فلور یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے فرس فلور اور یہ ہے سیکنڈ فلور السلام علیکم تو کیا علیہ وسلم کامیدہ آپ سے خرید سے ہوں گے بھائی آپ کا ایک دم فیٹ فار جبردست یار آج آپ کو میں بہت زیادہ بیڈ نیوز سنانے والا ہوں اوپر سے آج ہے جمعہ اور باریخ بہت تیز اور یہ آپ کا بھائی چھتری لے کے آگے زیان دھئی اور نادر بھائی جا رہے ہیں مسجد کی طرف اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک فودگی ہو چکی ہے ابھی ہم یہاں سے جائیں گے جمعہ پڑھیں اور وہاں سے جائیں گے سیدھا اس فودگی پہ بڑا افسوس ہے یار لیکن چلو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی کوری دے دوں گا کہ کیس طرح ہمارے گاؤں میں فودگی ہوتی ہے اسے کیس طرح چلایا جاتا ہے آگے مطلب سارا روایتی کام جو ہوتا ہے سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں چینل کو جلی سے سبسکرائب کریں ابھی تو سیدھا چلتے ہیں مسجد میں جا کے جمعہ ادا کریں پھائیں گے بھی ہم جمعہ پڑھ کے فارغ ہو چکے اور ٹائم ہو چکے ابھی تقریباً دو بج کے اٹھائیس منٹ ہو چکے اور تین بجے جنازہ ہے اور ما شاء اللہ موسم بھی کھل چکے ساف سترہ ہو چکے اور ابھی میں آپ کو اپنے گاؤں کی مسجد دکھاتا ہوں پھر چلتے ہیں جنازہ کی طرف وہ دوسرے گاؤں میں پیدا لی جائیں گے تقریباً پھائیں دس منٹ کا رستہ ہے نا یہ اس طرح کی ہماری مسجد ہے یہ نیچے گراؤن فلور یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہے یہ ہے فرس فلور اور یہ ہے سیکنڈ فلور یہاں پہ مین جو حال ہے مسجد کا یہاں پہ ہے اور اس طرح کی کچھ مسجد ہے سامنے اس طرح کا پہاڑوں کا ویو ہے تو ابھی پھر چلیں چلتے ہیں کیونکہ تقریباً تین بجے جنازہ ہے پندرہ بیس منٹ لگ جائیں گے کیونکہ وہ دوسرا گاؤں وہ نیچے کی طرف ہے ہیں ہمارے دیلی ٹیلزی اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ابھی تقریباً ٹائم ہو چکا ہے تو تھاٹی نائن ہو چکے اور ابھی ہم لوگ جنازہ گا کے پاس پہنچنے والے یہ جو سامنے آپ کو رش نظر آ رہی ہے یہاں پہ جنازہ ادا کیا جائے رہا ہے جائے گا ابھی تھوڑی دیر تک یہ آپ کو جو رش نظر آ رہی ہے اور جس گھر میں فود کی ہوئی ہے وہ یہاں پہ نیچے ہیں ان درختوں کے نیچے اب یہی روڈ سیدھی جاتی ہے اس سائیڈ تو ابھی ہمارا ٹائم لگنے والے پانچ دیس منٹ اور لگنے والے پھر ہم پہنچ جائیں گے پھر وہاں پہ ویٹ کر کے جنازہ پڑھیں گے پھر جنازہ دفنایا جائے گا تو پھر واپس گھر کی طرف نہیں تو یار ابھی میں جنازہ گاہ میں پہنچ رہا ہوں کہ کافی تعداد میں لوگ آئیں میں کافی زیادہ وہاں میں رش بہت زیادہ اور جنازہ بھی سامنے سے لے کے جا رہے ہیں بلکل یہ سامنے سے عوام بہت ہی زیادہ ہے اور موسم بھی الحمدللہ صاف ہو چکے یہ سامنے سے جنازہ قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں سامنے قبرستان تو یار ابھی میں قبرستان پہنچ رہے ہوں یہ آپ وہ جو لال رنگ کا ٹارٹ نظر آ رہے ہیں ترپال اس کے نیچے قبر ہے اور جنازہ دفن ہو رہا ہے اس ٹائم یہ نیچے بلکل میرے قبرستان ہے یہ نیچے حفظ صاحب ہیں کافی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ابھی جنازہ کو دفن کیا جا رہے ہیں تھوڑی دیر تک قبر بلکل اوپر سے بند ہو جائے گی اور جنازہ دفن ہو جائے گا بہت زیادہ لوگ آئے ہیں اور موسم بھی صاف سترہ ہو چکے اس ٹائم تو یار ابھی فائنلی آپ کا بھائی جنازہ پڑھ کے واپس کافی اوپر آ چکے اور تیز ہوا یہاں پہ چل رہی ہے دوپ بھی بہت زیادہ تیز ہے اور جنازہ یہاں پہ نیچے اس گاؤں میں تھا یہاں پہ نیچے ادھر وہ گھر ہے جہاں پہ جنازہ تھا اور ابھی میرے زیان دے کافی اوپر پہنچے تقریباً اپنے گھر کے بلکل پاس ہی پہنچ چکے ہیں تو اتنا صحیح میں نے شوٹ کیا تھا جنازہ کا جو تھا مطلب اتنا زیادہ شوٹ نہیں کر سکا اور ابھی چل سیدھا گھر وہاں پہ جا کے کوئی آگے پلین نہ تھے بھوک بھی لگ رہی ہے نا گھر میں بہت ہے تو بھی سیدھا گھر پہنچتے ہیں جا کے آن جی فوت کی سے آ کے آپ کا بھائی سو گیا تھا بہت زیادہ تکاوت ہو گئی تھی کھانا شنا کھا کے میں سو گیا تھا اور ابھی تقریباً شام کا ٹائم ہو چکا ہے چھے بچ کے چودہ مینٹ ہو چکا اور ابھی بھائی آپ کا پلکل مائنڈ کو فرش کرنے تھنڈی تھنڈی ہوا لینے جنگل والی سائٹ آ چکا ہے انجوائے مارنے ابھی یہاں پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تھوڑے گپ شپ مارتے ہیں اور اوپر سے آج آپ کے بھائی کا جو چیلنج سٹارٹ تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹائم لیپ لیتے ہیں پھر جائیں گے آگے دوسرے گاؤں کی طرف شاپ کی طرف کچھ سمان بھی لینے ہیں ابھی سامنے جا کے بیٹھ کے دو تین ٹائم لیپ لیتے ہیں ہاں بھائی ٹائم لیپ انجوائے کر لیا ہوگا ابھی میں اور جاند ہے یہاں پہ ہی بیٹھے انجوائے مار رہے ہیں سامنے پیارے ویو کے ساتھ تھنڈی تھنڈی ہوا کے ساتھ اور ابھی آپ کو یہ بتانا تھا کہ آج آپ کے بھائی کا تھری سکسٹی فائف ڈیز اور تھری سکسٹی فائف لوگز کا جو چیلنج تھا اس کا پہلا دن ہے اور الحمدللہ پہلا دن بھی میرا کمپلیٹ ہونے والا ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ آج کا جو میں نے بڑا ارادہ تھا میرا پروفیشنل ولوگ بنانے کا مطلب یا کشی پاڑی کو آئیکنگ کریں یا کئی ندی کی طرف جائیں یا دور ٹریول کر کے جائیں آپ کو پتہ میرا کونٹینٹ ہی ایسا ہے لیکن آج تھوڑا ایک ایشو ہو گیا تھا اس لئے میں ولوگ اتنا پروفیشنل نہیں بنا سکا لیکن انشاءاللہ آگے کوشش ہوگی پروفیشنل ولوگ ناو فدگی بھی ہوگی تھی تو اوپر سے جمعہ بھی تھا آج تو ابھی یہاں پہ بیٹھنے تھوڑی دیر تھنڈی تھنڈی ہوا لیتے ہیں پھر اگر ہمارا پلین بنتا ہے آگے سامنے مرکیٹ میں ہمارے جو گاؤں کی مرکیٹ ہے دکان ہے وہاں سے کچھ سمال لانے کا تو آپ کو بھی ادھر ساتھ لے کے چلیں گے ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں پھر اگر پلین بنتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہاں پہ ہی انڈ کرتے ہیں آجی تو ابھی میں اور زیان بھائی جنگل میں آ چکے کوئی کام تھا جنگل میں مارا ایک کام تھا اس لئے جنگل میں آئے اور کافی اندھیرہ ہو چکے فل اندھیرہ ہو چکے اور ایک طور چاہے ابھی ہمارے پاس یہ لے کے جنگل میں آ چکے تھوڑا سا ہی ہمیں آگے جانا ہے مطلب اتنا دور جنگل میں نہیں بلکل گھر کے پاس یہ تو آج کا بلوگ بھی یہاں تک اور آج ایک اور ضروری بات ہے 365 days 365 بلوگ والا چیلنج الحمدللہ آج میرا سٹارٹ ہو گیا اور جس کا پہلا بلوگ بھی ابھی کمپلیٹ ہونے والے تو انشاءاللہ کال سے پروفیشنل کام بھی ہوگا اور یہ چیلنج تو سٹارٹ ہوئی چکے تو امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے کی ویڈیو پسند ہے چینل کے رہے سبسکرائب ویڈیو کریں لائک ملتے اگلے انترسین لوگ ساتھ بائی بائی